السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتب الانبیاء والمسلین وعلى عالی وصحبی اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا مرد ہمیشہ ٹوپی مردوں کا ہمیشہ ٹوپی پہننا اور عورتوں کا سر پہ ٹوپرٹا لینا جو ہے ہمیشہ کے لئے اسلام میں ہے تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ اسلامی آداب ہیں ہمیشہ کا مطلب یہ نہیں یہاں پر ہے ہمیشہ میں تو سوتے وقت بھی ٹوپرٹا لے رہے ہیں شوہر کے پاس رہے ہیں مہارم کے ساتھ رہے ہیں تب بھی ٹوپرٹا ضروری ہے نہیں یہی بات نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ جیسے مرد ہیں اسلام کا یہ آداب میں سے ہے کہ سر مرد بھی اپنا سر ڈھک کے نکلیں باہر نکلنے ہیں جا رہے ہیں بازار جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو سر امامے سے اٹوپی سے ڈھکا ہوا سر کا ڈھاک نہ تو سر جو ہے ڈھکا ہوا رکھے ہیں مرد بھی جو ہے سر ڈھاکے ہیں چاہے اٹوپی سے ڈھاکے ہیں یا امام آباد ہیں یہ عام جو ہے آداب رہے ہیں اسلامی آداب صحابہ تعبین طبعہ تعبین کے یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بھی اگر سر کھول نہیں سکتے سر کھول آیا تو کوئی بات نہیں کبھی کھول دیا تو کوئی بات نہیں ہے گھر میں ہیں اپنے لٹے ہوئے ہیں لٹے ہوئے ہیں اپنے گھر میں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں ہر وقت ٹوپی پہنے جو لوگ لوگ کہتے ہیں ہمام میں داخل ہو دی ٹوپی پہنے کھانا کھانے بیٹھو تو ٹوپی پہنے یہ سب اپنی طرح سے ایجاد ہے یہ اپنی طرح سے ایجاد ہے شریعت میں اسی پہنے نہیں ہے ٹوپی پہننا مردوں کے لئے فرد اور واجب نہیں ہے بلکہ یہ آداب میں سے اسلامی آداب میں سے ہیں کہ وہ جو ہے اپنا سر ٹھک کے رکھیں امامہ ٹوپی پہننے کا عام رواج صحابہ تابعین طبعہ تابعین صرف صالحیم میرا ہے تو یہ زینت کی چیز ہے تو باہر نکلیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہیں تو زینت کے ساتھ نکلیں اپنے وضاقتہ صحیح رکھیں یہ کہنے کا مطلب ہے یہ مطلب نہیں کہ چوپیس گھنٹہ وہ سر پر ٹوپی رکھ کے رہے ہیں یا جو ہے امامہ پہنے ہوئے رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں اسی طرح خواتین کا معاملہ بھی ہے کہ سر پر خواتین کے آداب میں سے ہے کہ سر پر عورتوں پر تو لازم ہے کہ سر کے بال جو ہے اس کے دکھائیں نہیں دینا چاہیے تو سر پر ٹوپٹہ بادنا اور رکھنا یہ ہے لیکن یہ نہیں کہ مطلب یہ گھر میں ہے مہارم کے سامنے ہے بچوں کے سامنے ہے شوہر کے سامنے ہے تو وہاں بھی ٹوپٹہ جو ہے سر پر رکھتے رہے ایسی کوئی پابندی بس پر بھی سر کھول سکتی ہے ہاں البتہ وہ ادرزیدنا بخمرہن اللہ جوی بہن سر رکھے کہ یہ مہارم ہے شوہر کے علاوہ کوئی اور ہے تو اپنے سینے پر اپنا ٹوپٹہ ڈالے رکھیں اپنے سینے پر اپنا ٹوپٹہ ڈالے رکھیں تاکہ وہ نمائیہ نہ ہو سر سینے کو شپانا ٹوپٹے سے یہ جو ہے یہ ضروری ہے مہارم کے سامنے بھی شوہر کے علاوہ شوہر کے علاوہ آپ کا بیٹا ہے جوان بیٹا ہے بھائی ہے باپ ہے آپ کا مامو ہے تو یہ مہارم ہے چچا ہے آپ کا یہ بھی مہارم ہے جو یہ آپ کا بھانجا ہے یہ بھی مہارم ہے تو اگر یہ بالے ہوئے ہیں بڑے ہیں تو ان طور سامنے اپنے سینے کو شپا کے رکھیں سینے پر ڈبٹہ ہونا چاہئے یہ آدھاب ہے سر کا ڈھاکنا مہارم کے سامنے یہ ضروری نہیں مہارم کے سامنے سر کا ڈھاکنا ضروری نہیں ہے جو ہے لیکن جو ہے سینے پر ڈبٹہ ہونا چاہئے تاکہ اس کو چھپا کے رکھیں کم سے کم اور اگر آپ سر ڈھاکتی ہیں تو اچھی آدھاب ہیں آدھاب میں سے اچھی چیز ہے مہارم کے سامنے بھی آپ سر پر ڈبٹہ رکھتی ہیں یہ نور اعلیٰ نور یہ خیر ہے یہ خیر ہے اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں اسلامی آدھاب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اگر عورت باہر نکلتی ہے نماز پڑھتی ہے نماز کیلئے ڈبٹہ کا سر پر ہونا ضروری ہے وگر ڈبٹہ کے عورت کی نماز نہیں ہوگی گرچو اپنی کالی کوٹری کے اندر پڑھ رہی ہے اور اسے درے باہر نکل لیں تو سر پر ڈبٹہ اور نقاب اور برقا اور یہ سر پر چیزیں احتمام کے ساتھ پردے کے ساتھ عورت کو نکلنا چاہیے وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آلہ وآلہ